نیب قوانین میں ترمیمی آرڈننس کی منظوری کے بعد دھوکہ دہی، فراڈ اور دیگر نیب کیسز کے ملزمان نے کیسز ختم کرانے کے لیے اسلام آباد کی اعتصاب عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے عدالت سے رجوع کرنے والے ملزمان کا موقف ہے کہ آرڈننس کے بعد اب ان پر چلنے والے کیسز میں نیب کا دار اختیار ختم ہو گیا ہے اسی لیے کیسز ختم کیے جائیں اس کے ساتھ ہی الینجی ریفرنس کے شریک ملزمان نے بھی نیب ترمیمی آرڈننس کی بنیاد پر ریفرنس خارج کرنے کی استعداد کی ہے لیکن نیب نے ریفرنس ختم کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کابینہ کے فیصلوں کو جو نیب سے استثنہ دیا گیا ہے وہ چھے اکتوبر کے بعد آنے والے فیصلوں پر ہوگا جس پر احتساب عدالت نے نیب اور ملزمان کے وقلہ سے 26 اکتوبر تک اس سلسلے میں جواب طلب کرتے ہوئے ریمارکز دیئے کہ بتایا جائے نیب ترمیمی آرڈننس کے بعد الینجی ریفرنس کا ٹرائل ہوگا یا نہیں اس آرڈننس سے کس کا فائدہ ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا اس پر نظر ڈالنے سے پہلے ذرا وزیر آزم عمران خان کا 2019 میں چین میں کیا گیا وہ خطاب سنے جس میں انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاش وہ بھی چین کی طرح کرپشن کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پانچ سو کرپت افراد کو جیلوں میں ڈال پاتے لیکن ملک کا قانون انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا کہا تھا وزیر آزم نے ذرا سنے ایک مہتنے کے لئے میں ہے تو وہ کیا تک کرپشن کے لئے پر نظر شی نے یعنی میں گیا پہلے گا جی پڑے گیوں سے ایک بہم ہے وہ نظر کے لئے توڑے گا سے توڑے گا جی پہلے گیا ہے اور وہاں پہلے گا پہلے گیا ہوگی پہلے گا سکے چاہتے ہیں پہلے گیوں سے کرپھیں اور پہمک پہنچے کی پسند پہلے گیا وزیراعظم ہمیشہ سے اعتصاب کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ بہت سنجیدہ بھی دکھائی دیتے ہیں جس کے لیے اب حکومت کی جانب سے نیا آرڈیننس لائے گیا ہے جس میں حکومت نے وفاقی کابینہ ای سی سی اور دوسری کمیٹیوں اور فورمز کو نیب کے دائر اختیار سے خارج کر کے حکومتی عدداروں کو ریلیف دے دیا ہے کاروباری افراد کے ٹیکس معاملات کو نیب اختیار سے نکال کر انہیں تحفظ دیا گیا ہے اسی طرح نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اعتصاب کے قانون سے استثناء دے دیا گیا ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جن پانچ سو افراد کی بات کر رہے تھے ان پانچ سو افراد میں کوئی حکومتی عددار کوئی کاروباری شخص یا بیروکریٹ شامل نہیں ہوگا شاید اسی لیے آپوزیشن آرڈیننس کو حکومت کا این آر او کہہ رہی ہے اب اس آرڈیننس سے کن اوپوزیشن رہنماؤں اور کن حکومتی عراقین کو ریلیف مل سکتا ہے ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس وقت اعتصاب عدالتوں میں تین طرح کے مقدمات زیر سمات ہیں جن میں اختیارات کے ناجائز استعمال، آمدن سے زائد احساسوں اور نیجی کاروبار سے متعلق کیسز شامل ہیں نئے آرڈیننس کی وجہ سے آمدن سے زائد احساس احجات کے مقدمات میں سابق وزیراعظم نواز شریف، مریم نواز، پیپلز پارٹی کے شریک چیرپرسن اور سابق صدر آسیف علی زرداری کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا لیکن اسی آرڈیننس سے اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق مقدمات میں وفاقی اور صوبائی کابینہ اور دوسرے حکومتی یا سرکاری فورمز پر کیے گئے فیصلوں کو استثناء حاصل ہو جائے گا تو نئے آرڈیننس سے صرف حکومتی عدداروں کا ہی نہیں بلکہ کچھ آپوزیشن رہنماؤں کو بھی ریلیف ملنے کا امکان ہے مسلم لگنون کے رہنماؤں احسن اقبال کو ناروائل سپورٹس کمپلیکس کے مقدمے میں فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کیس میں فیصلہ سازی کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے اسی طرح سابق وزیراعظم شاید خاکان اباسی کو الین جی ٹرمینل سے مقل مطالق مقدمات میں فائدہ مل سکتا ہے جبکہ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام بھی ہے جس میں انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا اسی طرح سابق صدر عاصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کو بعض کیسز میں اس آرڈیننز سے فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خلاف الزامات میں نیپ کی جوریزڈکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے اسی طرح نیجی کاروبار کو ملنے والے استثناء کی وجہ سے مسلمی قنون کے رانوما خواجہ ساد رفیق کو ریلیف ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ان پر پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں گھپلوں کے الزامات ہیں تو اب اس آرڈیننز کے آنے کے بعد حکومت اپنے ارکان کو تو ریلیف دے ہی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیس کئی بڑے رانوماوں کو ریلیف مل سکتا ہے اب اس کو پارلمنٹ کے ذریعے حکومت ان ترمیم کو باقیدہ طور پر منظور بھی کروانا چاہتی ہے پھر جسٹس رڈائی جعوید اقبال صاحب کو بھی اگلی توسی دلوانا حکومت چاہتی ہے لیکن اپوزیشن بڑا واضح طور پر ہے کہہ چکیے کہ وہ اس کے خلاف جائے گی اب اس سلسلے میں کیا حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے آئیں گی پھر کوئی مہازارائی اس موضوع پر ہو سکتی ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں احتزاز احسن صاحب پاکستان پیولز پارٹی کے سینئر رانو مامائس صاحب موجود ہیں احتزاز صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا وزیراعظم تو ہمیں بتاتے تھے کہ احتزاز صاحب کا موڈل وہ ہوتا ہے جو چین میں اپنایا جاتا ہے وہ اس احتزاز کے موڈل کو پاکستان میں لانا چاہتے تھے لیکن یہ جو نیا ترمیمی آرڈننس آیا ہے نیب کے اختیارات تو بہت کم کر دیا احتزاز صاحب یہ حکومت نے خود کو اینار ہو دیا ہے یا اپوزیشن کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اس سے نہیں ہر کسی جس پہ الزام لگے گا جو الزام ٹیکس میٹرز میں اس کو سمجھا جا سکے گا کہ یہ ٹیکس میٹر ہے اور یہ نیب کے تحت نہیں آتا وہ ہر کسی کے لیے آسانی ہوگی باقی سیبل سرونٹس کے لیے آسانی تو بہت دیر سے مانگ رہے تھے وہ اور جو آسانیاں دیگر معاملات میں وہ بھی بہت دیر وہ تو اپوزیشن بھی مانگ رہی تھی صرف جگڑا تو بنیادی طور پہ جعوید اقبال کی جسٹس جعوید اقبال کی توسیح مدت ملازمت کی توسیح پر تھا اس کا تو فائدہ دونوں کو ہو جائے گا نواز لیگ کو بھی ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کے کچھ جو سرکردہ نامبر شخصیات ہیں ان کو بھی ہو جائے گا تو اطلاق صاحب جعوید اقبال صاحب کی دوبارہ توائیناتی کے لیے یا کسی نئے چیرمن نیب کے لیے کنسلٹیشن ہی حکومت نے اپوزیشن سے نہیں کی یہ وہ ترامیم جو چونتیس ترامیم اپوزیشن نے پہلے پیش کی تھی جس پر حکومت یہ کہتی تھی کہ اپوزیشن ہم سے این ار او مانگ رہی ہے فیٹ اف والی کانون سازی کے موقع پر اگر اسی وقت یہ ترامیم اپوزیشن کی مان لی جاتی تو شاید یہ کنسلٹیشن پروسس بھی آسان ہوتا اور شاید حکومت کو آن بورڈ لے کر جعوید اقبال صاحب کو توسیح دینا آسان ہو سکتا تھا آپ کی نظر میں کہا نہیں جا سکتا یہ پی ڈی ایم کا تو کچھ نہیں کہا جاتا پی ڈی ایم تو چٹ ایک طرف پٹ دوسری طرف اس طرح کی پی ڈی ایم کی سیاست رہی ہے اور کبھی مومنٹ جلاتے ہیں کبھی مومنٹ سے باز آ جاتے ہیں پھر مومنٹ جلانے کا اندیا دیتے ہیں پھر باز آ جاتے ہیں بیانات پہ چل رہی ہے وہ اپوزیشن پی ڈی ایم ہاری اپوزیشن تو اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا حالات باہر جو ملک کے باہر ہیں وہ اس کی طرف سوچنا چاہیے یہ بہت سنگین اور گمبیر آلات ہوئے ہیں دائش آپ کے دروازے پہ دہلیس پہ پہ پہنچ گئی ہے اور دائش دائشتگردی کا سب سے بڑی علامت ہے اور ہم سوچ رہے ہیں ہم گنتی کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کتنے گنتی لنچ پہ کتنے آئے ہوئے تھے لنچ پہ کیا کھانے کون سے تھے اور کون نہیں آیا کون آیا یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ افغانستان میں ہونے جا رہا ہے اور جو ساری دنیا کو ہم نے مائل کرنا ہے کہ افغانستان میں ہو اور جو کچھ اس خطے میں ہونے جا رہا ہے اور جس قدر پریشر دباؤ اب چین پہ ڈالا جا رہا ہے جس قدر دباؤ تاجکستان پہ اس دھماکے کے حسبات گزشتہ دو تین دن پہلے کے دھماکے کے بعد جو ہوا ہے پڑا ہے اس کے بعد اب یہ سارا جو دباؤ ہے اور دباؤ صرف یہ نہیں کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہوگا یہاں کوئی برطانیہ ڈال رہا ہوگا یا یورپ ڈال رہا ہوگا پاکستان کے اس خطے کے اندر سے اور حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جس طرح افغانستان کے حالات ہیں کہ وہ ان کی مذاکرات تو چل رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے